موسیقی 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 اوپر ستائی اٹھ دو ہزار چودانوے بچی اٹھام قدمہ درج کیتا سی میں سارے بیرہ پر نانو بینتی کرنی چاونا کہ وہ خود بھی انٹرنیٹ دے مادم دے رہی یہ سٹیٹمنٹ جیڑی اوز کوٹ دی کڑ کے دیکھ سکتے نے جیڑی چار دسمبر نو میں نو مان جو گا مانسہ عدالت نے بائجت بری کیتا ایک سو نو نمبر ایف آئی آر ستائی اگست دو ہزار چودان دائی مقدمہ چوٹھا مقدمہ جدو میں نو پولس کا سٹیڈی بیچ میں نو گردوارا صاحب تو ساتھیاں سمیت ہکی اگست دی رات نو گرفتار کر لیا سی اور چوٹھا مقدمہ مانسہ صدر مانسہ چا درج کیتا سی جدے بیچ انڈر سیکشن چار سو بھی چار سو ٹھاٹ چار سو کا ہفتر آئی پی سی اینڈ پچی آرم ایکٹ دی تارہ لائی سی اور دو ہزار چودان تو دو ہزار ٹھارہ تاک کہ کیس چلیا اور اس دی بچ جو عدالت نے سارے سبوت جڑے سی گے وہ وکیلہ نے جدو پیس کیتے بیس ہوئی سو خبیر دی پوڑسنے میں ہوتھے دسیاں دیتروں ساڑھے وکیلہ نے ہوتھے تے اخیر جاج نے جو فیصلہ دیتا ساڑھے مان جوگا وکیل دیاں دلیلان اور سیمت ہو کے یہ تھے میں انہوں باعجت بری کیتا وہ تھے سٹیٹمنٹ دے ویچ جو جاج نے اپنی رہ لکھی جاجمنٹ دے ویچ میں سارے وکیل سہبانہ نو جاج سہبانہ نو لیڈر سہبانہ نو تارمک راجنیت کاغوانہ نو یہ دسانا چاؤنا اور سیاڑے پڑے لکھے بودھی جیویاں نو کے وہ خود ہے اور جس طرح عدالتہ سو موٹو نوٹس لیندیاں نے کسے بھی گالتے اوپر بھی ایس جاجمنٹ دے اتنے بھی نوٹس لیندیاں چاہی دا جو جاج صاحب نے جاجمنٹ دیتی ہے بڑی بیباکی دے نال جاج نے یہ ساری جاجمنٹ جیڑی ہے وہ اٹھارا پی جان دی ہے اور اٹھارا پی جان دے اکھیر دے ویچ جیڑا لکھے آج جاج صاحب نے this case is totally false case یہ بالکل totally چوٹا case ہے and state machinery is misused by the political bosses and the party in power at that time جاج صاحب نے لکھے آئے کہ دے ویچ پولس پرساشن نے اپنے political سیاسی باؤس نو خوسکرن واسطے سرکاری machinery نو میسجوج کیتا سرکاری پاور نو اپنے اوہدے نو میسجوج کیتا اور نال ہی جیڑی پاور ویچ سی پارٹی اس ویڈے پاور کلی دل بادل او دی خسامد حاصل کرن واسطے چوٹا کیس جیڑا درج کیتا ہے میں کور پھر بینٹی کر دے ویچ لکھے آ this case is totally false case and state machinery is misused by the political bosses and the party in power at that time جیڑی اس میڑے پاور ویچ سی کی پارٹی اس پارٹی نو خوش کرن واسطے اس political سیاسی باؤس نو خوش کرن واسطے یہ جیڑا مقدمہ چوٹا درج کیتا گیا تو میں کہنا چونہ سکھ بھیر بادل پھر ہون تو دے گئی نا سسپینڈ کر دے نا جیڑا میری پارٹی دے بندیاں دے چوٹے مقدمے درج کردہ جیڑے تو چوٹے مقدمے درج کیتے ہیں تہی نو خوش کرن واسطے تیرے اشارے دے جیڑے پولس افسرہ نے کیتے ہونا نو سسپینڈ کاؤن کرو گا میں کیپٹن سرکار نو کہنا چاونا کہ اس جیجمنٹ دے ادار دے ہوتے جو مان جوگا عدالت نے جیجمنٹ دے دی ہے اے دے ادار دے ہوتے ہونا پولس افسرہ دے بھی کاروائی ہونی چاہی دی تے سکھ بھیر بادل تے بھی کاروائی کرنی چاہی دی ہے کہ ہونتاں کسی منوخ دے کہن دی گال نئی ہے ہونتاں عدالت دی جیجمنٹ تھا اور جیجمنٹ دے وچے کہہ دیتا گیا کہ اس کیس ہے جو ٹوٹلی فالس کیس چوٹھا کیس سرکاری مشینری تے پاور نو میس جوج کیتا گیا اپنے سیاسی پلیٹیکل باؤس نو خوش کرن واسطے سو اے جڑی ایک سو نو نمبر ایف آئی آر ستائی اٹھ دو ہزار چودان دا کیس ہے اور اے چار دسمبر دو ہزار اٹھارا نو بائی جت میں انو بری دیتا اور اس دے نال میں کہنا چاہنا کہ سکھ بھیر بادل جدو ایتاں گلن کردہ تے کہنا پر اندھا کہ قرآن دیاں آئیتاں شیطان قرآن دیاں آئیتاں پڑ رہا سو دیس و دیس دیاں سکھ سنگتن میں بینتی کرنی چاہنا چاہنا کہ اے چوٹ جننے سکھ بھیر نے چوٹ بھولے تو آڈے سامنے ہیں کدھے یو کہیں دا ریا کہ سی ایم دے نال کائپٹن نال میٹنگ ہوگی راتنوں کدھے کہیں دا چوڑا سوڑا کروڑا پی آکان چاہ گیا کدھے کہیں دا کہ کوش کہیں دا کدھے کوش کہیں دا اور وہ دا چوٹ سارا کش بین کعب آتا آڈے سامنے ہیں جا جدی جاجمنٹ آج اس کار کے میں ساہنگتاں نو بینتی کارنی چاہنا چاہنا کہ اے نا جیڑے پکھنڈی لوگ کا یہ جیڑے پریشت لوگ کا یہ ہو جیڑے چوٹے لیڈر لوگ کا اے نا دا بشواشنی کارنا چاہی دا اور اے نا تے سرکارنو ترنت کاروائی کارنی چاہی دیا پولانچو کاندی خیمہ واہ بر جی کا خالصہ واہ بر جی تیفت پولانچو کاندی خیمہ واہ بر جی تیفت